اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈے میں آپ کو کچھ ایسے بیسٹ انٹیبائٹک انجیکشن کے بارے میں بتاؤں گا جن کا استعمال آپ بچوں میں کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے بچوں میں کسی بھی قسم کا انفیکشن ہے یا ان کا سینہ حراب ہے یا ان کو تروڈ انفیکشن ہے یا کسی بھی قسم کا زخم ہے تو آپ انہیں انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے جانیں گی کہ یہ کون سی انجیکشن ہے اور ان کے نام کیا ہے اور ان کی پرائس کیا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ویڈیو جو ہے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فرسٹ نمبر پہ ہمارے پاس آتی ہے سیپ ٹریک زون اور ان کی اگر ہم پاپولر برینڈ کی بات کر لیں تو ان میں آپ کو ایک سی ڈیلٹا انٹین وغیرہ آپ کو مارکٹ میں بہت آسانی سے مل جائے گا تو ان میں آپ کو دو سو پچاس ایم جی اور پانس ایم جی مل جائے گی تو یہ بہت سیپ ڈرگ ہے تو ان کا استعمال آپ بچوں میں کسی بھی قسم تروڈ انفیکشن یا چیسٹ انفیکشن یا اگر آپ کے بچوں کو کانسی آتی ہے یا ان کو سینہ بار بار خراب ہوتا ہے یا ان میں کسی بھی قسم کا زخم ہے تو ان کی لئے آپ اکسیڈل انجیکشن یعنی سیپ ٹریک زون انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں تو ان کی اگر ہم پرائس کی بات کر لیں تو یہ آپ کو مارکٹ میں تقریباً جو ہے دو سا روپے کے درمیان پانس ایم جی مل جائے گا تو نیکس ہمارے پاس آتی ہے لنکو مائسین اور ان کی اگر ہم پاپولر برینڈ کی بات کر لیں تو ان میں آپ کو لنکو سین فائزر کمپنی اور او لنک جو ہے بوش کمپنی کا مل جائے گا تو ان کی اگر ہم پرائس کی بات کر لیں تو یہ آپ کو مارکٹ میں تقریباً ساٹھ روپے کے درمیان ایک ایم پیول مل جائے گی تو انہیں انجیکشن کا خاص کر جو تروڈ انفیکشن ہوتا ہے یعنی بچوں میں جو گلے ہوتے ہیں ان کنڈیشن میں آپ لنکو مائسین انجیکشن لگا سکتے ہیں اگر آپ کے بچوں پر بہت زیادہ دانے ہیں تو اس کے لئے آپ لنکو سین یعنی لنکو مائسین انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں تو ان کے استعمال سے آپ کے بچوں میں جو دانے ہیں یا ان کا سینہ خرابی یا تروڈ انفیکشن ہے تو وہ بلکل ٹیک ہو جائے گا نیکشن انجیکشن ہمارے پاس آتی ہے سپوڈاکزیم اور ان کی اگر ہم پاپولر برینڈ کی بات کر لے تو ان میں آپ کو سپوڈاکس مل جائے گا اور فوڈاکزیم وغیرہ آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی تو آپ اپنے حساب سے اس کو لے سکتے ہیں تو ان کی اگر ہم پرائز کی بات کر لے تو آپ کو مارکٹ میں تقریباً دو سو روپے کے درمیان پانچ سو ایمین جی مل جائے گا تو ان کا استعمال آپ اگر آپ کے بچوں میں اروک ڈائریا ہوتا ہے یا ان میں کسی بھی قسم کا انفیکشن ہے تو آپ ان انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں تو نیکشن ہمارے پاس آتی ہے گریسیل انجیکشن اور ان کی اگر ہم فارمولیشن کی بات کر لے تو ان کا فارمولا ہے امکاسین ان کو امکے انجیکشن بھی کہا جاتا ہے تو ان میں آپ کو گریسیل انجیکشن جو ہے پانچ سو ایم جی سو ایم جی اور ڈائی س ایم جی مل جائے گا تو آپ اپنے حساب سے اس کو لے سکتے ہیں تو ان کے اگر ہم پرائز کی بات کر لے تو یہ آپ کو مارکٹ میں تقریبا 300 روپے کے درمیان ڈائی س ایم جی مل جائے گا تو ان کا استعمال آپ بچوں میں کسی بھی قسم کا انفیکشن اگر ہے تو ان کے لئے آپ گریسیل انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ایک انٹیبائٹک انجیکشن ہے جو کہ ڈائریا میں بہت اچھی طرح سے ورک کرتا ہے یا اگر آپ کے بچوں کا سینہ اروہ خراب ہوتا ہے یا ان کی بشاپ جو ہے بار بار درد کرتا ہے تو ان کنڈیشن میں آپ گریسیل انجیکشن یعنی میک کسین انجیکشن لگا سکتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے جنٹامائسین انجیکشن اور ان کے اگر ہم کم نہیں کی بات کر لے تو ان میں آپ کو جنٹک اور جنٹامائسین مل جائے گا اور ان میں آپ کو 40 ایم جی اور 20 ایم جی اور 8 ایم جی مل جائے گی تو آپ اپنے حساب سے اس کو لے سکتے ہیں تو ان کی اگر ہم پرائس کی بات کر لے تو یہ آپ کو مارکٹ میں تقریباً چالیس روپے کے درمیان ایک ایم پیول مل جائے گا تو ان کا استعمال آپ کسی بھی قسم انفیکشن جو ہے ان کے لیے کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچوں میں بخار ہے یا ان کو ڈائریا ہے یا ان کا سینہ بار بار خراب ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ جنتاسین انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں نیبسین انجیکشن اور ان کی اگر ہم فارمولیشن کی بات کر لے تو ان کا فارمولا ہے ٹوبرامائیسین جو کہ انٹیبیٹک ہے اور ان کو ایجی پی کمپنی بناتی ہے ان کی اگر ہم پرائس کی بات کر لے تو یہ آپ کو ایک سو پچاس روپے کے درمیان ایک ایم پیول مل جائے گا تو ان کا استعمال خاص کر ان بچوں میں آپ کر سکتے ہیں جن کا سینہ بار بار خراب ہوتا ہے یا ان کو ار وقت ڈائریا ہوتا ہے تو ان کے لیے آپ نیبسین انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں تو انہیں انجیکشن کا استعمال آپ بچوں میں کر سکتے ہیں لیکن کسی بھی انجیکشن کو استعمال کرنے سے پہلے آپ ڈاکٹر سے جو ہے مشورہ کر لے اور ان سب انجیکشن کا استعمال آپ آئی وی اور آئی ایم دونوں کر سکتے ہیں یعنی ان کو آپ رگ میں بھی لگا سکتے ہیں اور گوش میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن انہیں ڈاکٹر کے مطابق تو اگر آپ اس کو بڑوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان میں آپ کو وان گرام یعنی ہزار ایم جی اور پون سو ایم جی مل جائے گا تو آپ بڑوں کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن ان کا استعمال آپ ڈاکٹر کے مطابق جو ہے کرنا ہے